بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم and welcome to my youtube channel آج کی اس ویڈیو میں ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر کنٹرڈکشن آ جائے خاصہ کی دعوی کے اندر اور جمع بندی کے اندر تو پریویل کون کرے گا جس کو فوقیت حاصل ہوگی تو اگر سپوس ایک شخص ہے جس کا قبضہ قوش ترج ہے کسی سپیسپک نمبر خصے پر لیکن اس کا جمع بندی میں اندراج نہ ہے اگر فار اگزمپل وہ کہتا ہے کہ میں مالک ہوں لیکن جمع بندی میں ایزا ملکیت والا جو خانہ ہوتا ہے اس میں وہ شوئی نہیں ہو رہا تو ایک شخص دوسرا ہے اس کے مقابلے میں وہ جس کا اس کا ملکیت کے خانے میں نام بھی درج ہے وہ کہتا ہے کہ میں مالک ہوں لیکن قبضہ اس کا درجہ اور قابض بھی ہے تو کس کو فوقیت حاصل ہوگی میں ایک آپ کو یہ میں نے ایک مثال سے دی اگزمپل دی تو اس صورت میں افکوس جمع بندی کو فوقیت حاصل ہوتی ہے وہ کیوں وہ اسے کہ اگر فار اگزمپل آپ کا کوئی ملکیتی نمبر حصہ ہے جس پر کسی دیگر شخص نے قبضہ کر رکھا ہو اور شاید آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ وہ سو سال سے قابض جلا رہا ہو نسل در نسل قابض جلا رہا ہو لیکن حصہ گداری میں تو اس کا قبضہ درج ہوگا لیکن ملکیت میں جب جائیں گے آپ جمع بندی میں جائیں گے تو وہ آپ کے نام جو ہے وہ نمبر حصہ بول رہا ہوگا یعنی آپ کی ملکیت وہ ہوگا اب زیادر سی بات ہے یہاں پر فوقیت کس کو حاصل ہوگی جمع بندی کو حاصل ہوگی یعنی کہ اس کا مطلب اصل مالک جو ہے وہ جو ریال آنر ہے وہ آپ ہیں دوسرا مالک بندہ جو قابض ہے وہ ناجائز قابض ہے حصہ گداری میں تو یہ ہوتا ہے کہ ربی اور خریف میں جیسے کاشت کا اندراج کیا جاتا ہے سال میں دو مطبع اب خصہ گداری کا بیسک پرپوزی ہوتا ہے کہ مو کے پر اس نمبر حصے پر کون قابض ہے اس کا قبضہ درج ہوتا ہے یہ نہیں درج ہوتا کہ یہ مالک ہے مالک کا کہاں سے پتا چلتا ہے ہمیشہ جمع بندی سے تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر ان دو ڈاکیومنٹس کے درمیان خصہ گداری اور موت جمع بندی اس کے درمیان اگر کانٹرڈکشن آجائے تو پریویل کون کرے گی جمع بندی اس نسبت ہماری سپریم کور کا فیصلہ بھی موجود ہے اسی ایم آر دوہزہ سات پیج اٹھارہ سو دو اس میں بھی کہا گیا ہے کہ اگر ان دونوں میں کانٹرڈکشن آجائے تو جو فوقیت دی جائے گی ترجیح دی جائے گی وہ کس کو دی جائے گی جمع بندی کو دی جائے گی آپ کو آج سمجھ آئی ہوگی کہ اگر ان دو ڈاکیومنٹس کے درمیان کو تزاد بیدا ہو جائے تو زیادہ ترجیح دی جائے گی کون سی ڈاکیومنٹ پریویل کرے گا اور اس نسبت میں نے آپ کو سپریم کور کا فیصلہ بھی ہے وہ بھی کور کیا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے اللہ